امریکہ میں شوز تھے خان صاحب اور مہدیزن خان صاحب کا ایک کتھر تھا وہ شو تو مجھے ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت میں ساتھ تھا اس وقت تو بڑا ایک چیز بڑے مجھے امپریس کی اس تائم پہ کہ جب مہدیزن خان صاحب سٹیج پہ جاتے تھے تو اببہ ان کے لیے انانسمنٹ کرتے تھے کہ شہنشاہ غزل مہدیزن خان صاحب آ رہے ہیں آپ ان کے لیے کلاپ کریں تو جب وہ سٹیج پہ جاتے ہیں وہ اببہ کو بلاتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب شہنشاہ غزل غلام علی آتے ہیں آپ ان کے لیے کلاپ کریں تو یہ ریل آٹس کی نشانیاں اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اتنی ہی رسپیکٹ اور اتنی ہی عدب اور اتنی پیار دیتے ہیں مہدیزن خان صاحب شہنشاہ غزل آپ بادشاہ غزل جگجیت صاحب کیسے نہیں وہ بہت اپنے کام کو پیار سے کرتے تھے لیکن یہ جو دونوں چیزیں مل گئیں ہمارے لیے یا مہدیزن خان صاحب کے لیے تو وہ اپنے کام میں وہ بھی بہت بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بہت دھیان سے جب کبھی ہمیں اکٹھے پروام کرتے تھے جب جیت کے ساتھ تو وہ خود صاحب نے بیار کے سنتا تھا وہ کہتا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کہا میں نے کہا آپ کیوں آیا ہیں سننے کہ آپ تو خود اتنی بڑے کہتے ہیں اچھی بات کو ہم بھی اچھا کہتے ہیں آہا تو یہ اس کی ایک دفعہ انڈیا میں بینگلاور میں پروام تھا تو دو ڈائی گنٹے وہ گائے پہلا ہاف اور پھر سیکنڈ آف میں نے گایا دو ڈائی گنٹے گایا صبح پیپر میں آ گیا کہ جگجید اس گوڑ سنگر بٹ میں غلام علی اس میجک سنگر آئے 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 یہ اوپر والی کی میر بانی میرا کوئی کمال نہیں ہے